بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم على نبینا محمد 23 جولائی دوہزار چوبیس کو سپریم کورڈ پاکستان کا فیصلہ آیا جو کہ کئی دنوں سے محفوظ رکھا گیا تھا مبارک ثانی کیس یعنی قادیانی مسئلے کے حوالے سے اس کیس کے حوالے سے فیصلہ محفوظ رکھا گیا ہم نے یہ تحسین کی تھی کہ ماضی میں جب چھے فروری دوہزار چوبیس کو فیصلہ سنائے گیا تھا تو اس کے بعد کچھ تحفظات کا عوام الناس اور علماء کی طرف سے اظہار کیا گیا اور چیف جسر پاکستان نے اچھا ایک قدم اٹھایا کہ ملک کے کئی دینی اداروں سے رہنمائی طلب کی دینی پیراڈائن کے اعتبار سے اس فیصلے کے بارے میں اس میں الحمدللہ پاکستان کے معروف مکاتب فکر کے علماء نے متفقہ اپنا جواب بھی سپریم کورڈ میں شامل کیا اور جن آیات قرآنی کا حوالہ دیا گیا تھا پشلے چھے فروری کی کیس میں ذکر ہوا کہ یہ آیات اس معاملے سے متعلق نہیں ہیں اور اس کا اصل پس منظر اس اس انداز سے ہے اس کے بعد کئی دنوں کا وقفہ رہا اور اب تئیس جولائی کو سپریم کورڈ پاکستان کی طرف سے فیصلہ دیا گیا اور جو مبارک ثانی کا کیس چل رہا تھا جس کا اصل مسئلہ نوٹ کر لیجئے یہ ڈیبیٹ نہیں تھی کہ قادیانی غیر مسلم ہیں یا نہیں وہ تونیس سو چہتر سے مسئلہ تیہ ہے یہ ڈیبیٹ بھی نہیں تھی کہ پبلک پلیسس پر یہ اپنے مذہب کے حوالے سے کوئی کلام کر سکتے ہیں دعوت دے سکتے ہیں تو اس بات کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ مسئلہ یہاں پر تھا کیا مسئلہ یہاں پر تھا تحریف قرآن کا معاملہ جس کے بارے میں ہمارے ہاں قوانین موجود ہیں ٹو نائنٹی فائف کے اندر اور اس کے تحت تحریف قرآن ایک جن کا معاملہ ہے اور جو کتاب تقسیم کیے جانے کا معاملہ ہوا اس میں قادیانیوں کو گنجائش قطعا نہیں ہے کہ وہ اسلامی استلاحات کو استعمال کریں اسلامی شعائر کو استعمال کریں جیسے کہ دیگر اعتبارات سے وہ اپنی عبادتگاہ کو مذجد نہیں کہہ سکتے وہ ہمارے مسلمانوں کی جو استلاحات ہیں قرآن حکیم تفسیر کا لفظ وہ استعمال نہیں کر سکتے لیکن یہاں تو تحریف کا معاملہ بھی اور جو علماء کرام نے اپنے جوابات پریزنٹ کیے اس میں اس نقطے کو بھی واضح کیا مسئلہ بھی سامنے آیا ہے کہ صاحب یہ تو انہوں نے اپنے کالج کے اندر کیا تھا اور ایک عقلیت ہے اس کو اپنے مذہبی معاملات پر عمل درامت کرنے اپنے مذہب کے پرچار کرنے کی اجازت چار دیواری کے اندر حالانکہ مسئلہ جو زیر مطالعہ آیا یا زیر دیبیٹ آیا دوہدار انیس کا وہ تو ایک کالج کے اندر تقسیم کا معاملہ تھا حاصل کلام یہ بنا جس پر علماء کرام بھی سوال اٹھا رہے ہیں اور عوام الناس بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ایک جرم اگر چار دیواری میں کیا جائے تو جرم ہے کے نہیں مثلا کوئی کسی کو چار دیواری میں قتل کر دے تو جرم ہے کے نہیں کوئی چار دیواری کے اندر جو ہے وہ کسی کا ہاتھ توڑ دے تو جرم ہے کے نہیں and so on تو کیا چار دیواری کے اندر قرآن حکیم کی توہین کرنے کی گنجائش ہو سکتی ہے اجازت دی جا سکتی ہے یہاں تو اس سے آگے بڑھ کر عبادتگاہ کا معاملہ اداروں کا معاملہ اس میں گنجائشیں نکل آئیں تو اس وقت جو مسئلہ پیش نظر ہے جس پر علماء کرام بھی بات اٹھا رہے ہیں علماء کرام سے تو پہلے ان کی رہنمائی لی گئی اسلامی نظریاتی کون سے سے بھی رہنمائی حاصل کی گئی اور ہمیں یہ بھی بتایا جا رہے ہیں کہ جناب جب ہم نے بلایا تو لوگوں نے جواب نہیں دیا اور ایک سپریم کورٹ کی طرف سے بعد میں پریس ریلیس بھی آیا اس میں تو فساد فی الارض کے الفاظ بھی استعمال کر ڈالے گئے اور بھائی علماء کرام نے متفقہ تحری جس میں ہماری قرآن اکیڈمی لاہور کے طرف سے بھی جب تمام مقاتب فکر کے علماء کا متفقہ رائٹہ بائیس اور ہم نے بھی سگنیچر کر کے پریزنٹ کر دیا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ قاریانی مسئلہ اس کے تعلق سے مغرب کا بھی ہم پر بڑا پریشر ہے جس دن یہ فیصلہ آیا ہے تقریباً ایک رات قبل دس کروڑ ڈالر کی امداد بھی امریکہ کی طرف سے ہمیں دی جاری ہے تو بہرحال کشت و ڈال میں کالا ہمیں محسوس ہوتا ہے اور ہمارا نکتہ وہیں پر کھڑا ہے کہ چار دیواری کا معاملہ ہو اپنی عبادتگاہ کا معاملہ ہو یا اپنے کسی ادارے کا معاملہ ہو تحریف قرآن کا معاملہ چاہے وہ گھر میں کیا جائے چار دیواری میں کیا جائے ادارے میں کیا جائے عبادتگاہ میں کیا جائے پاکستانی قوانین کے مطابق بھی بہت بڑا جرم ہے اور ہماری دینی تعلیم کے مطابق بھی اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بارہ ریکار نکتہ بھی ہے کہ یہ وہ فیصلہ ہے کہ جو اردو میں آیا اب تک تو سارے فیصلے انگریزی میں آئے کرتے تھے اور رائٹ اپ دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دال میں مزید کچھ کالا ہے کہا جارہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بھائی سور انبیاء کے آیت نمبر ایک سو سات میں یہ جملہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے کون انکار کر سکتا ہے انہی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیق قاب بن اشرف یہود کا سردار تھا قاب بن اشرف اس کے قتل کا فیصلہ سادر فرمایا جو کہ گستاخ تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ و جمعین نے جا کر اس کو قتل بھی کیا انہی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا گیا کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا بلکل کیا مگر یہ بھی تو بتائیں کہ اسی دن فتح مکہ کے موقع پر ابن ختلہ اور اس کی چند کنیزیں جو گستاخیاں کرتی تھیں ان کے قتل کا بھی فیصلہ حضور نے جاری فرمایا تو پورے قرآن کی بات ہونی چاہیے ورنہ قرآن کہتا ہے افت تؤمنون ببعض الكتاب کتاب کا ایک حصہ مانت تو دوسرا حصہ نہیں مانتے اور آخری بات بھی نوٹ کر لیجئے امت کے جذبات سے کھیلنا جبکہ قوانین واضح ہیں امت کے علماء کا رائٹ اپ اور ان کی تشریحات واضح ہیں اور عدالتی فیصلے میں کچھ قانونی اعتبار سے سقم بھی موجود ہے جس پر مزید قانونی اعتبار سے چارہ گوئی کی جائے گی انشاءاللہ و تعالی لیکن یہ کہ جذبات سے نہ کھیلا جائے یہ کسی ہمہ شما کے بارے میں معاملہ نہیں ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ان پر جو ہمارا ایمان ختم نبوت کے تعلق سے اس کے تحفظ کا معاملہ ماضی میں ہم دیکھ چکے اگر قانون کی پاس ذاری قانون کے نافذ کرنے والے اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے والے نہیں کرتے تو پھر کوئی سلمان تاثیر کھڑا ہوتا ہے پھر نتیجتا کوئی اور بھی کھڑا ہوتا ہے ہم یہ دھمکی نہیں دے رہے ایک طرف دینی پیراڈائم میں دینی رہنمائی مانگیں اور اس کا کوئی حوالہ نہ دیا جائے اور کوئی صحف نہ کیا جائے تو پھر یہ لوگوں کو کچھ کرنے پر مجبور کرنے والی بات ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب بات قطعہ نہیں ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری سپریم کورٹ کو اس فیصلے کے بارے میں جو جذبات ہے ان کا بھی خیال کرنے جو علماء کی طرف سے ریکمینڈیشن سے ان کا بھی خیال کرنے اور جو قانونی اعتبار سے توجہ دلائی جائے گی انشاءاللہ و تعالی اس توجہ پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ملک کو انتشار سے بچایا جا سکے اور عوام کے جذبات کا بلحاد رکھا جا سکے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ